پاکستان بچو یا پاکستان تو باہر ہو اللہ تو اللہ تو سنگ اپنے خیر و افیت پہ رکھا ہے اللہ تو سنگ در آسانیہ پیدا کرے تو سنگ دی بڑی مربانی تجھیں سرادینیوز دیکھتی ہو پسند کر دیو اور پچھلے جوڑے بھی لوگ پچھ جنہ دے میں والیندار میں گل کی تھی اسی تو کوئی انہوں در جواب نہیں آیا جنہ دے میں گل کی تھی ہونا دا کوئی جواب نہیں آیا ایک ہی دا جواب آیا یوسف سار صاحب بڑے مربانی تجھتی تو سنگ دیکھتے ہو پسند کر دیو یوسف صاحب ڈاکٹر صاحب وہ پنگلہ آلے آج کال جڑے اتا اللہ بیلے بے رہنے تے جنہ وہ مشہور ہیں جنہ دے اتا لنٹ رہا تھا سبزیاں لائی دیا تے ماشاءاللہ بڑی کمیابی نال ہونا دا ایک پروگرام جا رہے ہے تے دوئے ہستے دوئے سن دوئے بے فیاض صاحب جی ملک فیاض عوان صاحب جلے یوئے ہی بے چو مسلم لیک دے خوددار بھی ہیں تنظیمہ علوان دے بھی ہیں تے کیا لے جی تسی مجھ مصروف ہو فیاض صاحب اچھے ہو گالے آج میں گالتے کچھ اور کرنی ہے سی یعنی کہ مڑا ٹاپک آج دا سا استاد دے مطالب استاد لیکن موجودہ صورت آل جلی میں دیکھ کے تھے میں اپنا ٹاپک تلائے تبدیل کی تھے تبدیل اس وقت کی تھے کہ جلے موجودہ صورت آل ہے مجھ گمبیر ہے سیاسی نہیں میں غیر سیاسی گل کرسا موجودہ معاشی آل آج جلے نو سنگین تا رہو گیا اور ہر آدمی تنگ دستی پریشانی مہنگائی ٹاپتے ہیں مہنگائی اپنے رویت ہے تنگ دستی پریشانی مہنگائی اور نو ست ای بھی چاپتے ہیں جلے نمہ پرانا پاکستان تو بہتری آسا کوئی ٹکڑا آدمی کھاک اندازا لوگ مکام بھی بلاندے اسے روٹی بھی کھاندے اسے ہر شہر سستی اسی نمہ پاکستان بڑھانا لیں میسٹریاں سونو اس پر جو پروزے کٹ کے بیٹ کے ٹیران جو آگ کٹ کے بری عالف جناب دلی کھٹا رہا گڑی کر کے چھوڑ دی تھی وہ نائنہ کلو چل دی ہے تے نا اوکانمی بہتر ہون دی ہے نا کوچ گوسری گالے بیسی ہے اسے معاشرے پہ کرایا بد گئے پروٹرول پاہ میں تلنا ہوئے سستا ہوئے یا ڈیزل سستا ہوئے کرایا ہوئی ہے کرایا نہیں کٹانے ایک شاہ جلی بد گئی ہے او تلہ نہیں لینی دو نہیں دیگر جلی چیزیں جلی ہیں بد گئی نو تلہ نہیں آگیا وہاں دن بس اسے جیوے چو کوئی نا جلہ او تو ہوتا ہوا ہے تے دوسری گزارش ہے تے جڑے میں گائی تو تانگ ہیں پریشان ہیں جڑے مچ افسرد ہیں وہاں اگا 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 جلو تو جڑے مطمئن ہیں جڑے خوش ہیں مچ یا لینڈ لارڈ ہیں یا انہوں پر پروائی نہیں ہے تو وہ پھر پچھا پچھا ہو جلو وہ آڑیو نہ دیکھو تو جڑے گھلا میں تو اس لیے گھلا میں جڑے پریشان ہیں تنگ ہیں تنگ دستی دی با جانال کسی با جانال غربت دی با جانال مہنگائی دی با جانال آہ 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 تنگی دی با جانال جڑے پرشان ہیں اوہ نیڑے نیڑے اور جلو وہ ویڈیو دیکھو ان بھی تکا شیئر بھی کرو اے میں گزارش کردن تو سانگا ماسی سڑ دیئے تے گلان کر دی ہم اے مجودہ صورت آلے ہے کہ کوئی آدمی خوش نہیں کوئی آدمی مطمئن نہیں میں کم از کم کوئی آدمی مطمئن نہیں دیکھا نہ کسی چہرے تے رونگ دیکھئی ہے آئی تو پنجاز سال چالی سال پہلے اوہ بارہ ہوں نہیں آسی ہیں چہرے تے رونگوں ہوں نہیں آسی ہیں ہاسی مزاک ہوں دی ہے سے لوگ معاشی طورت آب بے فکر ہوں دی ہے سے ایک آدمی کماندہ دا کھانا آلے بھی ہوں دی ہے سے کسی پتر فوج بیچا ہے آپ کوئی نوکری کر دے اسے آٹھ نو بچیں مزے کر دے سے کارا دی لسی دیں کارا ذمہ داریاں بھی کر دے سے منتہ بھی کر دے سے کوئی کسا کماندہ شرم محسوس نہ کر دے سے پتر بھی نال لگ جل دے سے اس کماندہ تو انہوں کو کام ہے نہیں انہوں نے ایک دا کمانا آلے نیتے دو کھانا آلے پھر بھی وہ پرشان ہے نفسہ نفسی دا دور ہے پرشانی ٹینشن دا دور ہے نوست پھیلی دی ہے کوئی کسا پچھلنہ علا علا نہیں ہے کوئی مردہ ہے جیندہ ہے غرب غریب ہے امیر ہے یا جو بھی ہے کسا کوئی خیال ہی نہیں کر دا تو یہ جوڑا حضرت علی دی کول ہے حضرت علی دا یہ جوڑے تو سنگ نظر انداز کرتا ہے تو سی اس پاسے ہو جلو نا اپنا لیول اپنا میار کام نہ کرو مڑا اپرا سردی سافی جڑے وہ کئی دفعہ ماں کہا کہ پرشان ہوئے مڑے کا روح لائز ملک صاحب یا لوگ نظر انداز کر دیں تھے نیا سفید پوش آدمی تھے ماں کس تو تھوڑی تکلیف ہوندی یہ دوکھوں نے میں ہے تو جوڑے نظر انداز کر دیں تو انہیں نظر انداز کر ٹھیک ہے نا جوڑے وہ پھر وہ شیر بھی لکھیا ایسا کا پاراں پہندے جوڑے چاہ دے ٹھیندے نخرے کر دے ٹھیندے ٹھیندے انتے ٹھیندے رہون وہ کسا کو کچھ چاندہ ہے نا آدمی جندوں کو ہوتے ہیں جوڑے لتان لتان ٹھکتا ہے نی ہوتا آندا نی چانان دیندہ آپا جان کے تلہ ٹھیندے اسے اٹھاؤ گے میں بچ من بیرے کتا سہجد رہا ایک جندب جایا ہے بڑا نخرے کر رہا ہے بڑی ہیں لتان ٹھک ہے رو ہے چانان نہیں کوشک کی تھی لیکن اس مرے تو ٹھیک گیا تھا میں بچا گے سٹھیا پھر خیر تلہ جگہ آئے اسی اسی سکھ لگی نہیں دے ماں پہ دیکھتے اسی انہیں جندب جوان ہے اے جوڑے لتان ٹھک دیں نا جوڑے پاراں بہنے نخرے کر دیں دو نا پھر چھوڑ دو آپنے آل بے چھوڑ دو پاس ہو جلو اپنا میار اپنا گراؤنا تے نا کیسا گئے نازنہ سٹھو تے بلکل اپنے ٹیٹھے پسر بان کے نو نا اسی میں یہ کر دیں ٹیٹھے پتھر بان کے دیں چھولے جب پاکنے دانے پاکنے اوہ شہر میں کال بھی لکھیا سا بے غیرتی دے آلو کھانے کھولو ساکھ سریاں دا چنگا یعنی کہ بغیرتی دے روٹی کھولو بغیرتی دے کھانے کھولو چھولے کھا دے دے چنگے ساکھ سریاں دا کھا دے چنگا تے انس کھولو بہتر ہے کہ یہ تسی جنا تسنگ نظر انداز کر دے تھے تسنگ نظر انداز کر دے گالے کر دا معاشی بداری وجہنا کوئی آدمی مطمئن خوش نہیں ہے ٹھکدار رونین بکیر رونین انہوں نے منشی رونین صافی رونین کاروباری رونین دکاندار رونین اور اسی طرح لوگ مانگنا تھا مجبور ہیں بکاریاں بیچے اضافہ ہو گیا ہے بزاروں میں جلو ہر چوتھا آدمی بکاری ہے مسیدی بیچ فریادان تڑا فریادانی بازانی ہیں کسا بھی نماز جمع دے گیا کسا بھی نماز جمع دے گیا جلو نماز چیزیں بیٹھیں اسے مرد بیچے تڑا لوٹی گیا ہے اس کی اندوامہ بھی قبول نہیں ہوگیا اللہ ہی کرم کرے اس ملکتا ایک طبقہ مطمئنہ ہے جڑا گورمنٹ دے ملازم ہیں اچھے ہیں تنخاون لاکھ دو لاکھ جنہیں تنخاون ڈنے دوٹے ہوئے دے ہیں گڑیاں انہوں کو لیں مزے ہیں نوکر چاکر ہیں لیکن وہ بھی اس برزہ پرشان ہیں ان کو لیں کہ اے بھی بیل آنے گیس دے بجلی دے مگائی تو دو بھی تانگیں گڑی بے ڈیزل پٹرول دو بھی پانیں ٹھیک ہے نا مستری ڈریور کوئی اثر طبقہ ہے وہ مقدس ہو جلہ مطمئن ہوئے جلہ خوش ہوئے ہو بس لوٹ مار مچی دی ہے او او اکھیاں پوکھیاں ہو دی ہیں ایک آدمی دوسرے کھا رہے ہیں یہ آخری صدیہ ہے پجاد میں صدیہ ہے آخر وقت ہے دونے ہی صحاب ہے اللہ بچاو ہے ایک دوسرے کھا آدمی کھا رہے ہیں بس کوئی کسا دے اتبار نہیں کوئی کسا دے ٹریس نہیں کردہ کوئی کسا کو مطلب ہے کر دینے دے تیار نہیں کسا کو دار دینے دے تیار نہیں کسا کو نال سودا کردہ ہے تو اس دے شک کردہ ہے اس دے اعتماد نہیں ہے پہ پترہ دے نہیں پہ پتر پیو دے نہیں پرہ پرہ دا نہیں کار کار بچ یہ پیسے دی وجہ نے لڑائی ہے بیتفاقی ہے ناچاکی ہے نوست ہے ٹھیک ہے نا اسی نوست دی وجہ نا جہا تھا پیڑ پی جو لے جہا تھا نوست دار جو لے ہوتا پری سامنے وہ خشالی آلے دور گے آج تو تری چالی سال پہلے ہوسی کٹھے پسیاں پک دے ہوسی فصلہ علا دیندہ ہوسی ہر چیز پیدا ہوندی ہوسی مال ننگر ہوسی با فرمدار بے آر آدمی کھاندہ ہوسی بزارہ ساست بھائی ہوسی رپے بے تکڑا ہوسی رپے بے پاور ہوسی اور معاشی بدا لی مرچ نیشنل کمپنیاں آئی ایم ایف جڑے یہودوں نے سارا کول سارا گریفت انہاں کول آگئے پیسے دا اور آئی ایم ایف اے شرط نہیں لائی آرہا تسی اپنی عوامہ ریلیو دے کیوں نہیں آفتے وہ تھی آدمی ٹیکس لاؤ بجلی دی کیمنت بدا ہو گیس دی کیمنت بدا ہو تسی ٹیکس پہ اضافہ کرو تو ٹیکس اضافہ کرو شہر ہے لوگ اندر ٹیکس لگ دے بجلی قیمت بدا دیئے عوام تے لگ دیئے گیس دی قیمت بدا دیئے عوام تے لگ دے یعنی کونہ دا مقصدی عوام معاشی طور دیں جوڑنا وہ سرمایہ داراں تحفظ دینا اتھا بجلے سرمایہ داراں جنا پچھلے دور بے کمائے دیں انہاں اپنی پلپٹیں بلائی دیں پلازیں بلائی دیں مرکیٹیں بلائی دیں بزندر کھانے میں بگے دیں غریب تا رہو گیا امیر امیر تا رہو گیا کربار ہے نہیں بس ہو وہ تو کربار نہیں ریل سٹیٹ تا کربار ہے کلچر رہے ہیں وہ بھی کٹ گئے کیوں کہ ان ٹیکس لگ گن زیادہ کہ انہیں اونے پونیاں جائیں چھرے کسیاں دندیاں اور خراب جگہ کہ ان کے ہوتا بلڈوزر لایا لیول کی تا مشینہ نال لا گے پلاٹنگ کر کے وہ مہنگی کیمتیاں سونے دے پاہتا بیٹھیں تے ایک ہم انہا لائے دے تے زمین دا پیسہ جے جنہا بلڈ پاہ گئے یہ بیچلنے دی تے وہ پیسہ کھل دا بھی اس وقت سے پراہو میں آج میں مڑا پرگرام تے کو جو رہا سا میں خواہ جا استاد تے پرگرام کر سا وہ اگلا پرگرام کر سا اس وقت سے گلہ موچن پرشانی پرشانی ہے معاشی طورت ہے نوست ہے حکومت چالی نہیں رہی چالی نہیں رہی ملک نہیں چاہ رہی ہے اینہ کلو اینہ کلو حکومت نہیں چاہ رہی عوامہ کوئی ریلیو نہیں مر رہا پچھلے تھے چلو اسے دیا سے توسی بھی فتو سنگھ اپنے جھونٹا بیچ سہر کی فزائن ہو رہنے دے ہوئا نا جیرے توسنگ جھونٹا بیچ ہو دوں آلا بیچ سہر جھونٹا بیچ اپنے گاٹے ہو اگر پائی کے دن تو پھر چھکو حال چلاو اور لوگ کے انگر ریلیو دیو ایک وہ بندہ ہے وہ اٹھ ہزار پنشن ہے اورڈ ایج بینیفیٹ وہ کس طرح گزارہ کر سی ہو پراہو ایک ریٹیر فوجی بابا ہے اس تھی پنشن ہے چودہ ہزار وہ چودہ ہزار بے کیے کار چلا سی ہو میں کوئی سب بجٹ بڑھا گئے دا سان میں مان جولا میں ساگڑا رہا آگتا تو اس تا بجٹ بڑھانا چودہ پندرہ ہزار دا کارگیاں چل دے وہ کیے کار سی بچارہ ہو پھر فاکے کار سی میں گائی اسمانت ہے ہر چیز کیمت بد گئی ہے دگنی تو ترگنی ہو گئی ہے وہ بنگلہ دے چلا کالا سانکو لو جداو ہے اسے ٹکا سانکو اسے مزا کر دیں ٹکے ٹکے دے بندہ آج وہ ٹکا چلا ہے وہ ٹکڑا ہوئے دے رپے کلو اخوانی رپیا پاکستان دے رپے کلو ٹکڑا ہوئے دے انڈیا دے رپیا پاکستانی رپے کلو ٹکڑا ہے ایشیا میں سب تو کمزور دوے نمبر تھے پاکستانی رپیا ہزار پیاد سمجھو نہ آئے پانجر پیادی جائے کام کر دیں پانجر پیادی جائے پہلے آج تو تری سال پہلے چالی سال پانجر پیاد ہے چتنا سو دا آنڈا سا انہ ہزار پیاد آنڈا ہے ہزار پیاد شاہی کھوئے دیں سو رپیا دیں سمجھو کہ رپیا ہے جندوکنی کے انداز سو رپیا ہے فکیران تو سن دے ہونا دار بید مو بڑا سی اگو دات چاکننے کسا پانجر پیادی ہو پانجر پی اگو مو گالتے نہیں کارڈا لیکن مو بڑا سی اوزو مو اگو دیکھ سی بڑے خوصے لال ہی رہے توڑا دینے ہیں تی براو خفانہ ہوئے ہو میں ماسی سڑھ دی ہے تی گلن کر دی ہے تی تا میں گل کر دا تی ایک دوسری مہربانی کر کے یار ویڈیو اگر شیئر کر چھوڑے کرو نا دیکھ چھوڑے کرو تی دوسری بڑی مہربانی ہے پرگرام دا بیلا مک کیا جی تی ملک منظورا اجازت دو اگلے پرگرام دا اگلے پرگرام پھر ملسا انشاء اللہ مصفل تاک اجازت دو خدا